ایک روایت یعنی ایک بنچ آف روایت روایات رسول کیا فرماتے ہیں ہم نے اب آدھ کا آغاز کہاں سے کیا تھا سرنامہ کلام میں ہم نے ایک حدیث کی تلاوت کی کونسی حدیث حدیث رسول سارعو الہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں کی طرف دور لگاؤ سرعت کرو تیزی دکھاؤ اب ریاض الجنہ رسول فرماتے ہیں کہ رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ریاض الجنہ ہے پھر فرماتے ہیں مابین الرکنے مابین قبری و ممبری روزت من ریاض الجنہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جتنا علاقہ یہ سارا کا سارا ریاض الجنہ ہے پھر فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ مسجد الکوفان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عالم پانچویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد الکوفان کوفا کی مسجد جو ہے وہ بھی کیا ہے روزت من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پھر چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موزعو قبر الحسین منزو دفنہ فی وہ جگہ کے جہاں پر قبر سرکار عبادلہ علیہ السلام بنی ہے جس دن سے وہ وہاں پر دفن ہوئے وہ بھی کیا ہے روزت من ریاض الجنہ اللہم صلی علیہ محمد پھر فرمایا سرکار عبو الحسن بابو الحبائج مولا و آقا علی ابن موسی الرزا علیہ آلافو تحییت والسنہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قبر بنے گی توس میں یہ اب دیبل بیٹھے ہوئے اور سوال ہو رہا ہے اب وہ کلام سنا رہے تھے وہ سارا آپ کا سنا ہوا ایک روایت کا ٹکڑا کہ مولا نے فرمایا ایک ایسی قبر بھی بنے گی توس میں جس کی مصیبت کا عالم کیا بیان کیا جائے دیبل نے پوچھا مولا وہ کونسی قبر ہے اہل بیٹھے اتھار میں سے تو کسی فرد کی قبر نہیں بنی کہا میری قبر ہے مولا رزا علیہ السلام فرمایا میری قبر ہے آقا اپنی مصیبت خود بیان کر رہے اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں وہ جو جگہ ہوگی جہاں مجھے دفن کیا جائے گا وہ بھی روزہ تو من ریاض الجنہ ہے وہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے اب یہ حدیث جس میں رسالت ماں فرمارے سارعو الہ ریاض الجنہ دوڑ لگاؤ تیزی دکھاؤ سرعت دکھاؤ لپکو الہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں کی طرف تو اصحاب میں سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ومر ریاض الجنہ ریاض الجنہ ہے کیا تو رسول نے فرمایا حلق و ذکرنا محمد و آل محمد کا جس جگہ ذکر ہو جس محفل میں ذکر ہو جس مجلس میں ذکر ہو وہ حلق ذکرنا کیا ہے روزہ تو من ریاض الجنہ وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد آل محمد